پالی گوست نگر کے صدیقی کالنی میں چودہ مئی کو رکھا جائے گا نئے مسجد کی سنگے بنیاد کل دنانک چودہ مئی کو گوست نگر کے صدیقی کالنی میں فیضان ابو بکر مسجد کی نیو رکھی جائے گی آج اسی سندر میں پریس کانفرنس کر عواموں کو شرکت کرنے کی اپیل کی گئی جانکاری دیتے ہوئے مسجد کے سیکریٹری احمد رضا اور صدر وسیم نے بتایا کہ گوست نگر کافی بڑا علاقہ ہے اور یہاں مسجدیں اس علاقے سے کافی دور ہیں اور اسی قارن نمازیوں کو آنے جانے میں سمجھ لگتا ہے اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے گوست نگر صدیقی کالنی میں چودہ مئی کے صبح دس بجے فیضان ابو بکر مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی اس جلہ نیاز کارکرم میں بہت سارے علیوہ اکرام اپنی شرکت پیش کرنے کپالی کے سیزمی پر آ رہے ہیں جس میں مفتی جھارکن عادل حسین مصباحل صاحب مفتی زیاؤل مفتی افتاب قادری صاحب شامل ہیں سیکریٹری احمد رضا دوارہ بتایا گیا کہ عوام اس سنگ بنیاد کارکرم میں اپنی شرکت پیش کریں اور مسجد کی تعمیر میں یوگدان دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقہ کافی بڑا علاقہ ہے جس کا نام صدیق کولونی بھی ہے جو کہ گوہ سنگر پڑوال مدان کے قریب ہے یہاں پہ کافی بڑا علاقہ ہونے کے وجہ سے مساجد کافی دور دور ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے جس کا فاؤنڈیشن کل چودہ تاریخ سنڈے صبح دس بجے رکھا گیا ہے جس میں سہزادے قید اہل سنت جو آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے ہی جن کا نام ڈاکٹر گولام جرکانی صاحب ہے وہ آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے ہی زنگے بنیاد بھی رکھنا ہے فاؤنڈیشن بھی رکھنا ہے اور دیگر بھی بہت سارے علماء اکرام آ رہے ہیں جیسے مفتی اجھارکنڈ آبی حسین مصباحی صاحب زیول مصباح صاحب خالد حسین مصباحی صاحب مفتی آفتاب قادری صاحب ایسے سے بہت سارے مفتیان اکرام اور بہت سارے سخشیات آ رہے ہیں سو یہاں پہ ضرورت بھی تھی کہ ایک مسجد ہو جس میں ہم لوگ نے یہ پلان کیا ہے ہماری ٹیم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہاں پہ ایک مسجد ہو اور عوام کے سپورٹ سے یہاں پہ مسجد تعمیر ہو تاکہ لوگوں کو مسجد کیلئے آسانی ہو پائے اور ساتھ یہ ساتھ ہم لوگ اس سے کیا کریں گے نا کہ دین اسلام کے نولیج کو بھی اور آسانی سے سپریڈ کر پائیں گے اس علاقے میں بھی اور یہ ہے ہمارے صدر صاحب جو کی وسیم بھائی ہیں اور ان کا بھی بہت سارا پلان رہا ہے اس میں تعمیر ہو رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن کپالی کافی پچھڑا ایریہ ہے لیکن یہاں پہ ہسپیٹل اور ایک بہترین اسکول کا انتظامات نہیں ہے تو سماس کے جوڑے جو لوگ ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کپالی ایک پچھڑا علاقہ تھا اب ہے نہیں کیونکہ اب کپالی میں اچھے سکولز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کپالی میں اچھے سکولز ہیں اور دوسرے چیز یہ ہے کہ القبیر پولی ٹیکنیک کالیج کپالی میں ہی آتا ہے اور کپالی سے بہت نزدیک برہمانندہ ہسپیٹل بھی ہے تو بہت ساری کمیاں جو تھی وہ فلفل ہو رہی ہے اور ہمارا یہ سوچ جو مسجد کو بنانے کا ہے یہ مسجد میں جب تک لوگ آئیں گے نہیں مسجد سے ہم لوگ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد سے ہمارے علماء اصلاح کریں گے ہمارے آڈینس پبلک کا اور اس طرح سے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کے ہی ذریعے ایک ٹیم تیار ہوگی جو کی ایڈوکیشن کے فیل میں بھی کام کرے گی اور جو کی آپ کے ہیلتھ کے فیل میں بھی کام کرے گی یہاں پہ مسجد نہیں ہے مسجد ایک ایسا پلاتفارم ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ایک جگہ آکے جمع ہوتے ہیں اور دیگر بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کپالی میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے بارے ہم بات ہو رہی ہے ہمارا پلاتفارم ہی نہیں ہے جب پلاتفارم بن جائے گا تو لوگ آ جائیں گے اور لوگ آ جائیں گے تو ساری پرولمز کا سیلیشن نکلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ خیزانی ابوبکر مسجد کے سیکریٹری جناب احمد صاحب نے بتایا کہ مسجد کی کمی کے وجہ سے علاقہ جو ہے نا کافی بڑا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ ارگنائز کیا گیا ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جائے اور الحمدللہ انشاءاللہ ان فیوچر یہاں پہ جو ہے کہ دینی تعلیم کا جو ہے نا احتمام کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنا معاشرے میں تعلیمی میار جو ہے نا وہ بڑھے اور لوگوں کو جانکاری ہو دین کی باتیں پھیلیں اور ہمارے معاشرے میں اصلاح پیدا ہو اور لوگ زیادہ زیادہ دین کے طرف مائل ہو تیس وجہ سے اس مسجد کی تعمیر جو ہے نا ہم لوگوں نے پلان کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ امام زیادہ زیادہ کل سنگ بنیاد کے موقع پر آئیں یہاں پہ اور شریک ہو کر سواب کے حقدار بنیں اور زیادہ زیادہ حصہ لیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سلام علیکم براہ